اسلام علیکم عشق کوہ گرہ ٹیم کلاسک پوس کریئر روز ٹو سائر اناس پروش خان سو لیٹس سٹارٹ عجیب باتیں کھٹکتی ہیں مجھے بے چین رکھتی ہیں میری احساسیں کھٹکتی ہیں مجھے بے چین رکھتی ہیں محبت مر چکی لیکن دل و دماغ میں اب تک تیری عادے بھٹکتی ہیں مجھے بے چین رکھتی ہیں نہیں تعلق کوئی باقی تو رکھ کر کیوں میری جانے تیری آنکھیں مٹکتی ہیں مجھے بے چین رکھتی ہیں نہیں پروہ زمانے کی مگر جو باتیں تم نے کی مجھے یکدم جھٹکتی ہیں مجھے بے چین رکھتی ہیں میری ہر شہ سے نفرت ہے تو پھر کیوں با لیاں تیری کانوں میں لٹکتی ہیں مجھے بے چین رکھتی ہیں آج اترنے والا سورج ملک بھر میں جوش و جذبی کی ایک نئی لہر دوڑا گیا تھا انتخابات میں صرف ایک دن باقی تھا اور ہر عمرت تک کے لوگ اپنے من پسند سیاستدان کو وہ ڈالنے کو بیتاب گھنیاں گن گن کر یہ دن گزار رہے تھے شہر اقتدار پر بھی یہ سویرہ بہت ہی مصروفیات لے کر تلو ہوا تھا سپکت پارٹی کا کانفرنس اوم بھی اس وقت پارٹی ارکان سے کچا کچ بھرا ہوا تھا جہاں زلدلین سیال انہیں کل کے دن کی مطالق تمام تر ہدایات دیتا دکھائی دیتا تھا بہار کے حفظ اور گرمی کی نسبت اندر کا موسم خاصا متدل تھا مگر اس کے باوجود بھی زلدلین سیال کے اسمانے رنگ کے کارٹن کے سوٹ میں پسینے کے نمائے نشانات اس کی اپنی ذات کی طرف سے غفلت کا خمیاز تھے وہ کل رات اشائے سے تاخیہ سے فراغت کے بعد سے ابھی تک گھڑنا گیا تھا وہ سب کچھ بھولائے کل کے لیے تمام تر انتظامات کی دیکھ ریکھ میں مسئول تھا کل فوج اور دوسرے قانون ساس ادارے تو اپنا فرض بہ خوبی نبھائیں گے ہی مگر بہائیسیت ایک لیڈر یہ ہم سب کا بھی فرض ہے کہ ہم اپنے اپنے حلقوں میں چلتے ہیں انتخابی عمر میں کسی بھی قسم کے انتشار کی صورتحال نہ پیدا ہونے کو یقینی بنائیں ہماری جیت کے بعد ہی ہماری پہلی ترجی پرامن انتخابات کا انعقاد ہے ہر پالنگ اسٹیشن پر دوسری پارٹیوں کے کارکن بھی موجود ہوں گے اور اب یہ ہم سب کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ہم کسی بھی صورت ان سے نہ الجیں اگر کوئی زبردستی آپ سے الجے کی کوشش کرے تو آپ فرحی طور پر متعلقہ اسٹیشن کے انتظامیہ کو اس کی اطلاع دیں اور خود اس کے سامنے سے ہٹ جائیں بکھرے بالو کوئی کشادہ پیشانی والا زلدلین سیال نے اپنے بازوں کے اسٹینے کونیاں تک موڑے اپنی ذہانت سے بھرپور سمکتی آکے سامنے بیشے نفوس پر گاڑے روانی سے بول رہا تھا سر آپ کی بات ٹھیک ہے مگر ہمارے یوں خاموش رہنے سے مخالفین کو شہ ملے گی زلدلین کی بات پر زرہ توقف آنے پر ایک نوجوان رقون کے سوال نے سب کوئی استفامی انداز میں اس کی دہانی دیکھنے پر مجبور کیا جس کے چہرے پر پھیلہ توسم بلکل ویسا تھا جیسا اپنے طالب علم کی جانے سے کسی متوقع سوال پر ایک استاد کے چہرے پر بکھرتا ہے مخالفین کو شہ تو ہماری کسی جوابی کاروائی سے بھی ملے گی راجپور صاحب مگر یہ ایک الگ بحیث ہے کسی بھی ملک کی عوام اس کا سرمایہ ہوتی ہے اور عوام تحفظ ایک مخلص سیاستدان کی پہلی درجی ہے میری اس بات کا مقصد صرف یہ ہے کہ کل کا دن جوش و خروش گونے کا نہیں بلکہ صرف عوام طاقت کا دن ہے ہمیں اپنی شخص شخصی قوت دکھانے کے لیے بہت سے مواقع محصر آ جائیں گے مگر کل ہمیں ایسے کسی بھی مواقع کو روک کر عوام کے تحفظ کو یقینی بنانا ہے انتخابی عمل کے دوران کوئی بھی غیر یقینی صورتحال کسی بھی پارٹی کی عراقین سے زیادہ عوام کے لیے پریشان خون ہوگی ان کی جان مال عزت اور عبرو کا تحفظ ہمارے ذمہ داری ہے کیونکہ وہ اپنے ساتھ ساتھ ہمارے لیے اپنے گھروں سے نکلیں گے وہ اس ملک کے لیے پالنگ سٹیشن تک کا سفر کریں گے اور اپنے ملک کو ایک بہترین مستقل سے نوازنے کے لیے ہمیں اس ملک کے مماروں کی فاظت کرنی ہے ہم سب نے اس ملک کو بہتر ری کا جو خواب بنا ہے اس کی تعبیر بہتری نقمت عملے کی بنا پر ہی ممکن ہے اور امن سے بڑی تدبیر کوئی اور نہیں ہوتی زلدلیت سیال کے الفاظ سے زیادہ یہ زلدلیت سیال اس زلدلیت سے اکتر مختلف تھا جو سائرہ خدا بخش کے سامنے ہما وقت آگ کے گولے برسایا کرتا تھا در حقیقت یہی اصل زلدلیت سیال تھا جو ایک محب بیوطن پاکستانی اور ایک بے شعور انسان تھا وہ ایک نظریہ کو لے کر سیاست کا قائل تھا اور اس کا نظر اسلامی تعلیم نظام تھا اس کا کہنا تھا کہ ہر اپنے مستقبیل رہا تھا جب سابق وزیر اعلیٰ پنجاب افتقار سومرو وہاں تشریف لائے ان کے آتے زلدلیت نے تمام کارکنوں کو جانے کا اندیا دیتے دو تین اہم اہدداروں کو مہر رکنے کا کہا تھا میں نے سنا ہے کہ آج شام کو کسی پریس کانفرنس کا اتمام کر رہے ہیں افتقار سومرو کی تحمید پر زلدلیت سیال کو مسکرانے پر مطبور کر گئی وہ چل لمحوں میں ہی ان کی آمد کا مقصد سمجھ گیا تھا آپ جب یہ جان گئے ہیں یہ اس کانفرنس کے مندر جات سے بھی آگا ہو گئے ہوں گے زلدلین نے سوال در سوال کیا یہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے سیال صاحب ان کا زمائنہ لے جب زلدلین سیال کو اس کے ارادے سے باز نہ رکھ سکا آپ مجھے موت سے ڈر آ رہے ہیں اس نے جواب اب بھی نہ دیا تھا میں آپ کو اس کانفرنس کے بعد آنے والے نتائج کی حقیقت بتا رہا ہوں افتقار سمرو نہ جانے کیوں سے اس کام سے رکنا چاہتے تھے کیا ان کا کوئی مفاد چھپا تھا ان کے رکنے میں سمرو صاحب جانتے ہیں جب جان نے بنا بتائے مجھے انتخابات کے لیے نامزد کیا تو میں ان سے دلی دل میں بہت ناراض ہوا تھا کیونکہ میں یہاں آپ سے نہیں آنا چاہتا مگر پھر ایک دن ایک جملہ میری نظروں کے سامنے سے گزرا کے رب کائنات کا کوئی بھی فیصلہ حقمت سے خالی نہیں ہوتا تب پہلی بار میں نے یہ سوچا کہ بابا جان سے جو فیصلہ میرے رب نے کروایا ہے اس کے پیچھے ہی ضرور کوئی وجہ ہوگی اور پھر میں نے جانا کہ یہ وہ وجہ اس ملک کی پہتری کی خاطر سردھڑ کی بازی لگا دینا ہے میرے وطن واپسی کی وجہ یہ پاک سرزمین ہی تو ہے جسے بہت سے اہل افراد مل کر نوچ رہے ہیں میں جب اس میدان میں اترا تھا تو سر پر کفن بان کر ہی اترا تھا کمس کم موت کا ڈر مجھے خوف سدہ کر کے میری راہ کھوٹی نہیں کر سکتا زلدین سہل اپنے رب کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا زلدین کی بات پر افتقاس عمروں کے چیرے کے تاثرات میں واضح تبدیلی آئی تھی جبکہ وہاں بیٹھا باقی افراد دن سادن کی باتیں سن رہے تھے سیال صاحب تاریخ گواہ کے ہر محبت وطن اور نظریات انسان کو اس نظام نے کرب اور غدار ثابت کیا ہے انہوں جانے اس سے کیا سننے کے خواہتے سومبرو صاحب لوگ جو چورائے پر بھی لٹکا دیں تو مجھے اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹوں گا مجھے اس ملک کا کچھرہ صاف کرنا ہے پھر چائے اس میں میری جان کیوں نہ چلی جائے زلدین سیال ان کی در بھپکوں سے نہیں ڈرتا اس کی بات کا اختتام کسی کی تعلیوں پر ہوا آواز موجود سبھی افراد کی نظر میں کانی انداز میں اس کی آواز کسی مخومی تھی دات دینے کو دیکھتی زلدین سیال سکتی کسی اچھا لگا جان کر کے اس ملک کی باگ دوڑ ایسے نیڈر اور دلیر نوجوان قیادت کے ہاتھوں میں بولنے والا اپنی بات کے دوران ہی جاندب سیال کی امرائی میں اس کی سمت بڑا آپ جو شیلے کہنا بھول گئے ہیں شاید افتقار سمرو نے شخص کے مو سے ادا ہوئے تعریفی کلمہ سے میں مزید اضافہ کرنا چاہا میں ایسا یقین ہوں اس کی چند پل پہلے کئی بات کی زمن میں کہہ رہے تھے سیال سمرو صاحب یہ حقوق الوطنی کا جوش اور جذبہ ہی تو ہے جسے ہمارے آج کے نوجوان طبقے کی گھٹی میں ملا کر پلانے کی اشت ضرور رہتے ہیں سیال لمحہ کے ہزار وے حصے میں سیال کے لا شعور میں کھڑکتے یاد کے پندوں پر ایک حل سلسی مچی تھی مگر یہ وقت ذاتی اختلافات کا نہیں ملکی اور سلامتی کے یقجہ ہونے کا تھا موززین یہ جہازیب جنجوہ ہیں جو اقبال خوصہ کی جگہ سبقت پارٹی کی نمائندگی کریں گے اپنا سر چھڑکتا مصافے کے بعد وہ حاضرین کی جانے مڑ کر تعرف کے مرائل نبھانے لگا اجازت دیں آپ کی پریس کانفرنس کے بعد ہوتی ہے ملقات شعزیب جنجوہ سلام دعا کے افتقار سومرے سے اپنے انداد میں ہی رخصت لی تو کسی بھی بات کو خاطر ملائے بنا بطور پارٹی سربرا شعزیب سے اس کے حلقے کے تمام تر تفصیلات لینے لگا شعزیب بھی بینہ کوئی غیر معمولی پن ظاہر کی اس سے انتقوقات کو لے کر اہم سیاسی امور پر توادلے خیال کرنے لگا تھا اس عرض پاک کو آج ایسے ہی بے لوس قیادت ایسے ہی نوجوانوں کی ضرورت تھی جو ملکی موفات کی خاطر اپنی ذاتی اختلافات بھی بھول جاتے ہیں شعزیب جنجوہ ماضی میں زلدلین سیال کا اکلوتا بہترین دوست لویزہ نے اس کا نام جہادب سیال کو دیا تھا وہ شعزیب کو کیسے جانتی تھی یہ سوال بھی ان تمام سوالوں کے فیرس میں شامل تھا جو زلدلین کو لویزہ سے پوچھنے تھے کیا وہ واقعی یہ سوال پوچھ پائے گا آنے والا وقت نہ جانے کیسے رازت پردہ اٹھانے والا تھا ایک مصروف ترین دھل کر شام میں بدلا تو زلدلین سیال نے ایک بھرپور تعداد دم ہو کر کمر کس لی یہ ایک مشہور ہوتل کی کانفرنس روم کا مندر تھا جہا مختلف اقبرات اور ٹی وی جنرلز کے جانے مانے صافی کی بڑی تعداد خاص طور پر مددو کی گئی تھی کچھ دیر میں زلدلین سیال یہاں اپنی پرین کانفرنس کرنے جا رہا تھا جس میں پارٹی کی جانب سے چند اہم اعلانات کرنے کا دعویٰ کیا گیا تھا سب میڈیا پاؤسز کو اس بات سے شدید دلچسپی تھی کہ زلدلین سیال ایک دن پہلے کس قسم کے اعلانات کرنے والا ہے سارے صافیح اپنے سوال نامے چیک کر رہے تھے جو انہوں نے زلدلین سیال سے پوچھنے تھے کیمرامین بھی اپنے کیمرے سیٹ کیے زلدلین سیال کے انتظار میں بیٹھے تھے وہاں اس وقت ایک عجیب افراد تفری مچی ہوئی تھی ایسا پہلی بار ہو رہا تھا کہ انتخابہ سے چند گھنٹے پہلے کسی پارٹی نے کوئی پریس کانفرنس بلائی ہو سو اس وقت ذرائع ابلاغ کے ساتھ مخالف حلقوں میں بھی خاص کھلبلی مچی ہوئی تھی چند منٹوں کے انتظار کے بعد کانفرنس روم کا دروازہ کھلا اور اپنے سیکیٹری چند پارٹی ارکان اور کچھ محافظ ہو کہ ہمرا زلدلین سیال ایک شان اور تمکنت کے ساتھ چلتا ہوا اندر داخل ہوا محافظوں کو اس نے دروازے پر رکھنے کا حکم پہلے ہی دے رکھا تک وہ جازب سیال کے زبردستی اسرار پر یہاں تک لائیا تھا ابراہیم کے پیچھے ہی کانفرنس روم کے اگلے سی جانے بڑھا جا ایک مستدل میز پر متعدد اخبارات چینلز کے نام والے مائک جمائے گئے تھے کچھ واصلے پر صافیوں کے نشستوں کا انتظام تھا شلوار سوٹ پر ہمرنگ کوٹ پہنے اور سیاہ ہلکے سے جمع بالوں پر آج ہمیشہ سزادہ شاندار لگ رہا تھا یہ اس کے چہرے سے چھلکتی سنجیدگی کانفرنس اس وقت ملکی اور غیر ملکی چینلز پر دکھائی جا رہی تھی پارٹی آفیز میں جازف سیال اور دیگر آرکین کی طرف سے سیال خانتان کے بکر افراد بھی اس وقت کیسر سیال کے لاؤنج میں نسب دہوار گیر لسی ڈی کے سامنے بیٹھے زلدین سیال سکرین کی پارٹی سے قطع تعلق اور امتیاز امتیاز میں اختیار کرنے والا تھا ابھی کل ہی تو اس نے زلدین کا اپنے فیصلے سے آگاہ کیا تر زلدین نے شکست سمال تے بینا اس تاخیر کے اپنی بات کا آغاز کیا السلام علیکم آج سپین پریس کانفرنس کا مقصد آپ سب کو اور عوام کے سامنے کچھ حقاک رکھنا ہے جن کا جاننا آپ سب لوگ کے لئے بین تہہ ضرور ہے زلدین سیال نے بولنا شروع کیا سب دم سادھے سے سن رہے تھے اور جب بولتا تو سامنے والے سے سن پر بن برور ہو جایا کرتے تھے ایسا اس وقت کانفرنس حال میں ہو رہا تھا وہ بول رہا تھا اور سامنے بٹنے لوگوں میں سے کچھ اس کے آواز کو اپنے موبائل میں محفوظ کر رہے تھے تو کچھ اس کے موہ سے طاقت ہے میں چاہتا ہوں کہ اس طاقت کا استعمال کرنے سے پہلے آپ سب چند حقائق جان لیں یہ معلومات وہ ڈالتے وقت آپ کو درست انسان کی انتخاب میں آسانی فرام کرے گی کیمری کی آنکھ میں دیکھتے وہ اپنے مقصوص پورت امت انداز میں اپنے بات عوام تک پہچا رہا تھا ہمارے لوگ اپ ٹو ڈیٹ ہیں اور سب ہی اس بات سے واقف ہیں کہ کچھ ہفتے قبل مسٹر امتیار سومرو پر حملہ کروانے کا بے منیاد الزام لگایا گیا تھا جس کے بارے میں مسٹر سومرو نے اطراز آپ سب کے سامنے ہی کیا تھا کہ ایسا انہوں نے کسی دباؤ میں آ کر کیا ہے مگر کچھ ذاتی وجوہات کی بنا پر وہ اس انسان کا نام آپ سب کے سامنے نہیں لانا چاہتے تھے وہ کچھ پل کے طاق کو خاموش ہوا اور ایک نظر کیوں کیونے کے جانب دیکھا جیسے خود کو ٹی وی سکرین پر دیکھتے نفوس کی آنکھ میں آنکھیں ڈالی ہوں مگر آج میں آپ کو اس انسان کا نام اور اس کے خلاف تمام ثبوت فرام کرنے والا ہوں جس نے اپنے فائدے اور مجھے عوام کی نظر میں نیچہ دکھانے کے لئے مسٹر امتیاز عمرو پر حملہ کیا تھا ٹھہر ٹھہر کر کہتا وہ مام موجود بہت تاثرات کو بغور دیکھ رہا تھا زلدلین کی بات پر کئی ایک صافیوں میں مہین خیز نظروں کا تابع دلہ ہوا امتیاز سومروں نے بھی بیچینی سے پہلو بدلا کیونکہ اس کی کامیابی کا پروانہ زلدلین سیال کے کچھ لمحوں کے لئے خاموش ہوا تو امتیاز سومروں نہ سمجھ سے ٹی وی سکرین پر نظر آتے زلدلین سیال کے جانب دیکھا وہ انسان جس نے مسٹر امتیاز سومروں بہا حملہ کیا تھا اور اس حملے کا مجھ پر لگایا کہ میری ساکھ برباد کرنے کی ناکام کوشش کی تھی وہ انسان کوئی اور نہیں بلکہ مسٹر امتیاز سومروں خود ہی ہے زلدلین کی بات پر امتیاز سومروں کے شدید دھچ کر لگا تھا جبکہ کتنے ہی قلم اپنے تھامے ہاتھوں کی رفتار میں اضافہ ہوا تھا اپنے آدمیوں کے پہلے انہوں نے خود پر حملہ کروایا پھر اس کلزام مجھ پر ڈال دیا میرے اس واقعے سے لا تعلقی کے تمام ثبوت کے ساتھ جب ان سے بات ہوئی تو فور سے پینترہ بدلتے ہوئے انہوں نے اس کلزام اپنے بھائی اور ہماری پارٹی کے ایک مضبوط اور بڑے نام مسٹر افتیقار سومروں پر لگا کر انہیں میری نظروں میں مشکوک کرنا چاہا جو کہ نہ صرف اپنے کام اماندار اور فہدار ہیں بلکہ وہ خوددار انسان بھی ہیں مجھ سمیت جناب افتیقار سومروں کو بھی اس سارش کا اندازت تھا اس لئے باہمی مشاہورت سے ہم نے انتیار سومروں کا سج جاننے کے لئے ان کو اپنی پارٹی میں شمولیت کی آفر دی جس کو کل انہیں نے نہ صرف قبول کر لیا بلکہ اپنی پارٹی کو چھوڑ کر انہیں نے ہمارے پارٹی میں شمولیت سارٹ رنے کا فیصلہ بھی لیا تھا مسکرا کر اپنے حکمتی عملی لوگوں کے سامنے رکھتے اس وقت سیال میں سب لوگ کے درمیان بیٹی سارے اس وقت ٹی وی سکرین پہل چلتے منازق اور نہایت دل چسپی سے دیکھ رہی تھی دیکھتی بھی کیوں نہ زلدلین سیال کو اس طرپ کے پتے کو آخری وقت پر استعمال کرنے پر کائل کرنے پر لویزہ کی خاص محنت لگی تھی زلدلین عوام میں کس طور پر بتانے پر آزی نہ تھا کہ امتیاس عمر و حملے کے وقت وہ کہا تھا اس کی زد کو دیکھتے لویزہ نے سارے فوٹیج کی بارک بینی سے دزیا کرتے بڑی مشکل سے اس کی تشفیح کروائی تھی جس وقت وہ گاڑی میں بیٹھ سے وہ فوٹیج میڈیا پر نہیں دکھانا چاہتا تھا یہ لگ بات ہے کہ لویزہ کم سارے نے اس بات پر اپنے دل میں خوش وہمی کو کوئی جگہ نہ دی تھی امتیاس عمروں کی جانی واپسی آئی تو کیا ایک نوجوان کے ہاتھ انتخابات میں پہلی بار ہار چکا تھا اسے سکرین پر دلدلین کا مسکرات ہوا چہرہ اپنا مزاگ اڑاتا محسوس ہو اس کے فون پر مسلسل کے ساتھیوں اور پارٹی کے لوگ کی کال دانا شروع ہو گئی تھی جو یقینا اس کی خبر کے بعد اس کو اپنے سوالوں اسے بھوڑ کر رکھ دینے والے تھے سامنے سکرین پر دلدلین سیال ساری سیاست اور ثبوت میڈیا کے سامنے رکھ رہا تھا اور ساتھی کونے میں چلتی وہ ویڈیو کلیس بھی تھی جس میں امتیاس عمر اپنے عمر ہوئے حملے کا وقت بتا رہا دوسری جانب اب صحافی سوال جواب کا سلسطہ شروع کیے ہوئے تھے جن کا وہ صاف اور واضح الفاظ میں بھرپور جواب دے رہا تھا مسٹر زلدلین سیال اس کا مطلب کہ افتخار سمرو صاحب اس سب میں آپ کے ساتھ تھے اور خود اپنے بھائی کے خلاف تھے ایک ریپورٹر سوال پر انتیاب سمرو کو ہوش کی دنیا میں لا پٹخا نہیں وہ اپنے بھائی کے نہیں بلکہ ساج کے خلاف تھے جو سب کے ہی ساتھ رچھی گئی تھی میں واضح لفظوں میں یہ بات بیان کر چکا ہماری پارٹے کا اہم اور لازمی حصہ ہے اور سب میں وہ اپنے بھائی کے خلاف نہیں بس سچائی کے ساتھ امتیاز سمرو نے ایک تیر سے دو نشان لینے چاہے مگر افسوس کہ انہوں نے ابھی اپنی سیاسی سرائیتوں کو مزید نکھانے کی ضرورت ہے نہ پھر تلے انداز میں سامنے والے کے سوال کا جواب جزر دیتا زلدلین سے اپنے دفتر میں بیٹے افتقاس سمرو کو مسکرانے پر مجبور کر گیا وہ خود کو ثابت کر گیا تھا امتیاز سمرو میں اس سے زیادہ سننے کی سکت نہ تھی اس نے ٹی وی اسکرین تاریخ کرتے اپنے فون پر آتی کول کو کٹ کر ایک نمبر ملائے آریا پار کا وقت تھا ساتھ دھوکہ نہیں کیا اس انسان نے اپنا دوسر سوال پوچھنے والا انتیاز سمرو کا حمایت ہی لگا تھا بلکل نہیں میں نے ایک قدم کسی ذاتی مفات کی خاطر نہیں اٹھا بلکہ اپنے ملک لوگوں کو فیصلہ کرنے میں آسان فرام کرنے کے لیے سب کیا ہے میں اسے دھوکہ نہیں بلکہ اصلی سیاست کہوں گا اور سیاست کی اصلی تاریف ابھی آپ نے یہ تو کیے کہ اگر میں غلط نہیں ہوں تو جلدلین نے ان کی بات اسی پر پلٹ دی تو لا جواب ہوتا سر اس بات میں ہلا کر رہ گیا مستر سیال جناب اتفیقار سمرو کا قلع دم کیا ہوگا کیا وہ امتیاز سمرو کا خلاف کوئی قانونی کارجوی یا کروائے کا ارادہ رکھتے ہیں ایک اور صافر نے اپنا نام اور چینل کا نام بیان کرنے کے بعد سوال کیا افتخار سمرو صاحب ایک قابل انسان ہیں ایک دوسرے کو گرا کر آگے بڑھنے کے قابل قائل نہیں اور ہماری اسپریس کانفرنس کے بھی خلاف تھے انہیں لگتا تھا کہ ایسا کرنے سے میری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے مگر میں آپ سب کو بتاتا چاہوں گا کہ سکن و مطبر لہجے کو سن کر سارے سیال خاندان نے ستائشی نظروں سے اسے نہاننے کے بعد سیارہ کو بھی دیکھا جو خاموشی سکرین پر نظر جمع بیٹھی تھی آخر سیال کو ملکی سیاست میں اپنے قدم اس درجہ مضبوطی سے قدم جمعانے کے لئے لویزر نے بھی خاصی محنت کی تھی ایسا نہیں تا کہ سیارہ کی سیاسی فاہم و فراست پر کوئی شک تھا مگر وہ اتنا عرصہ بیرون ملک قضان کرانے کے بعد ان حقائق سے نہ بلی تھی تھا جن کی بنا پر ان دونوں ملک پاکستان میں سیاست کی جا رہی تھی لویزر نے بس اس کی سیاسی جوشو ولولے کو ایک صحیح سمت کا تائین کر دیا تھا ایک مدلل جدو جہد کے بعد ہی وہ کامیاب ٹھہری تھی ان سب بھی صرف انزہ سیال تھی جنہوں نے اس کے ببانگ دہل یوں موت کا لفظ استعمال کرنے پر اپنے دل کو تھاما تھا پاکست کیا ہوگا اور سوال آیا تو سامنے پڑے پانے کلاس سے چند گھوٹ پی کر اپنے حق تر کرتے زلدل نے خیر مقدمی مسکرات سوال کرنے والے کی جانی مچھالی ہار اور جیر کا فیصلہ کرنے والی ذات تو اوپر بیٹی ہے میں بس یہی کہوں گا کہ ہرال میں امید اچھی رکھنی چاہیے اور ہم نے بھی اچھی امید رکھی ہے اب میرے رب کے بعد یہ فیصلہ عوام پر منصرے کے وہ بہتری اور تبدیلی کو ووٹ دیتی ہے یا دوسرے پرانے گھسے پٹے طرز عمل حکومت کو حکومت زلدل انسیال کے مقصود توٹوک اور برجستہ انداز میں جواب آیا یعنی آپ واضح لفظوں میں سابق سابقہ حکومت کو غصہ پٹا اور خود کو بہتر اور تبدیلی کہہ رہے ہیں یاد رہے کہ اس حکومت کے دوران آپ پنجاب میں آپ کی پارٹی سربرا پارٹی برسر اقدر دار رہی ہے ایک سافی نے سلدل انسیال کو اپنے سوال کے زیر کرنا چاہت ہو وزیر لب مسکرا دیا میں اپنے تمام صاحب کا طرز حکومت کی بات کی جس میں گزر اس سے پہلے کتنی ہی حکومت گزری ہیں جو لگ بھک طرز کا طریقہ پنائے ہوئے ہیں اس نظام کو بدلنے کی اشتر ضرورت ہے پور اگر آپ کی حکومت کا کوئی عہدہ ملتا ہے تو آپ اس نظام میں کیا تبدیلیاں یا اصلاحات لائیں گے اگر سوال نے زلدلین کو پھر مسکرانے پر مجبور کیا آج کا دن تارک میں لکھے جانے کے قابل تھا محترم تبدیلی بتانے سے نہیں لائی جاتی ہے بتانے اب باقی عراقین سے سوال کرنے لگے تو زلدلین اٹھ کر کھڑا ہو گیا اس نے اپنے حصے کا کام کر دیا تھا واؤ آئی کانٹ بلیو یہ ولی ہے اتنے دنوں سے اتنے قام اینڈ کمپوز زلدلین سیال نجانے کان چھپا بیٹھا تھا سیارہ کو دیکھتا علیزہ نے تفسرہ کیا وہ اس لیے کہ علیزہ نے بھائی کے غرور کے غبارے کی ساری ہوا جو نکال دی امان نے اپنے مقصود انداز پر تفسرہ کر کے سب کو مسکرانے پر مجبور کر دیا وہ تو پریس کانفرنس میں ہی بھی زلدلین کے ساتھ جانا چاہتا تھا مگر اس کے منع کرنے پر وہ مشکل سے گھر پر رکھا تھا آپ کی پریشان ہے امہ جان ایبی نے انداز کی پریشان چہرے کو دیکھ سوال کیا جو سکرین پر نظر آ تھی زلدلین پر ہی نظر جمائے بیٹی تھی ایبی میں زلدلین کو لے پریشان امتیاس امرو نے اپنے فائدے کیلئے اپنے بھائی کو نہیں چھوڑا تو کہیں وہ آج کی بہار کے بعد زلدلین کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے انداز بیٹی کی فکر میں پریشان فکر مند تھی ان کی بات پر وہاں موجود سبھی لوگ وہ کا دل اچھل کا حلق میں آیا تھا بشمول سائرہ خدا بخش کے زلدلین کو کچھ بھونے کا سوچ کر اس کے رونگ ٹھے کھڑے ہوئے مگر اس نے اپنے چہرے پر کچھ ظاہر نہ ہونے دیا فکر مت کریں اممہ جان والی بھائی کے ساتھ کڑوڑوں لوگ کی دعائیں ہیں انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا اور رات بھی گھر نہیں آیا شام کو بس لباس تبدیل کر کے نکل گیا میرا دل گھبرا رہا ہے اس سے کہو کہ دفتر جان پہلے ماں کو اپنا چہرہ دکھا جائے ایک بار انزہ نے ٹی وی سکرین پر نظر نگائیں جمائے ہی کہا جہا سے نظر آتا زلدلین اب اٹھ کر خارجی دروازی کی طرف جا رہا تھا ایبک نتکی تشویق کروانے کیلئے بھائی کا نمبر ملائے تو سائرہ بھی نامحسوس انداز میں اٹھ کر رہاداری کی جانب بڑھ گئی امہ جان بھائی آ رہے ہیں وہ جس وقت زلدلین کے پیے سے بات کر کے واپسی پلٹی ایبک انزہ کو تلہ دے رہا تھا سائرہ بینہ کچھ کہے واپسی اپنے نشط پر سمال گئی تھی اسے بھی سبی سبری سے زلدلین سیال کی باخیر و آفیت گھر پہ جانے کا انتظار تھا زلدلین اپنے پیے اور مخالفین محافظین کی ہمراہی میں چلتا ہوا ہوتل کی پارکر میں اچھو ابراہیم کے ہاتھ میں پکڑ اس کا فون تھر آیا جو اس نے پریس کانفرنس کے دوران سائلنٹ پر لگا کر اسے تھمایا تھا ابھی کالنگ جگمگ تھا کہ ابراہیم نے محافظ زلدلین کی جانے پڑھا تو اس وقت اس کا اپنا فون بھی بول اٹھا اما جان سے کہو کہ پریشان مت ہو میں کچھ دیر میں ان سے ملتا ہوں زلدلین سیال بھائیس کفت مگن تھا جبکہ دوسری جانب ابراہیم اپنے فون پر لویزہ کی جانب سے دی جانے والی دیان سے سن رہا تھا اب اگر ایک ماہ کا دل گھبرا رہا تھا پھر اس کے سدباب کیلئے حفاظت اقدامات لازم تھے لویزہ نے تو بس جہاز اپسیال کی جانب سے جاری کرتا ہدایات پر عمل کرتے ابراہیم سے سارا علاہ عمل دہرایا تھا سر آپ اس گاڑی میں آجائیں وہ لوگ ہوتل میں نکل کر کچھ دوری آئے تھے کہ زلدلین کے آگے جاتی ابراہیم کی گاڑی نے اس کا راستہ رکھا اب ابراہیم اپنی گاڑی میں اسے آنے کا کہہ رہا آتا ہے ابراہیم تم جانتے ہو کہ میں اپنی گاڑی خود چلاتا ہوں اور اس میں سفر کیا کرتا ہوں زلدلین نے اپنے انداز اندر اٹھتے عبال پر کابو پات حت تل مقدور نرم لہجے میں اپنی بات کہی تھی سر یہ ضروری ہے جیسے میں جانتا ہوں اسی ابراہیم مروب ہونے کا کوئی رادہ نہ تھا اس کے لئے سر مس لویزہ اور جہازف سر کی سخت ہدایہ تھے کہ آپ اپنی گاڑی میں گھر نہیں جائیں گے ابراہیم کی بات پر زلدن کو تب چڑی تھی سیلی برین لیس مومن بے وکوف بینہ دماغ والی عورت وہ جازف سیال کو تو کچھ نہیں کہ سکتا تھا سو زیر لب لویزہ کی شان میں کسی تا پڑھنے گاڑی کا دروازہ کھول کر نیچے اتر جانتا تھا کہ اتنی کڑی دائیت کے بعد یہ لوگ اسے گاڑی ایک انج بھی آگے نہ جانے دیں گے وہ بھول گیا کہ کچھ دن پہلے ہی لویزہ کے سامنے اس کی ذانت کا اطراف کر چکا تھا اس وقت تو اسے اپنا یوں روکے جانا ہی پسند نہ آیا تھا رشید گاڑی مرکزی سڑک سے اتار لو سڑک سے مور کارتی ذل درائیور کے امرہ بیٹھے ابراہیم نے اسے ہدایت دی پسند پر ایک محافظ کمرہ بیٹھے سنجیزہ سے ذل دل سیال نے کسی بھی تفسر سے گریز بڑھتا کہ یقینا یہ بھی اس کے حکوم نامے کا کوئی حصہ تھا ان کی گاڑی کا مرکز شہرہ سے اتر سرویس روڈ پر آنے کے کچھ لمحوں بعد یہ فیضہ میں گولیوں کی تر تر گونجی یقینا باقیہ کافلے پر حملہ ہو گیا تھا ذل دل نے فائرنگ کی آواز پر ایک گہرا سانس بھرا مگر تسلی تھی کہ پیچھے رہ جانے والے تربیہ درافتہ گارڈ تھے اور خطرے کی بو یا کچھ پا کر وہ لوگ یقینا پہلے سے چکنہ ہوں گے اس کی توقع مطابق اس کے محافظین نے چند ہی لمحوں میں بازی دشمن سپل پر لٹ دی تھی اپنے سیکیورٹی چیف کی طرف سے اپنے ایک شخص کے معاملی زخمہ ہونے کی مخالفین کے دو بندوں کے فرار ہو جانے اور تین بندوں کے زخمی حال میں پکڑے جانے کی اطلاع پر اور پرسکون ہو چکا تھا مگر اسے اب امہ جان اور باقی گھر والوں کی فکر تھی کیونکہ زلدین گھر گھر میں نہ ہونے کی خبر کو مزید کسی کشیدگی سے بچنے کے لئے اس کے گھر سے ہو کر پارٹی آفیز آ جانے تک ویڈیا والوں سے مخفی رہنا تھا سیال خاندان کے افراد ابھی بھی ٹی وی کے سامنے برجوان تھے کچھ دیر میں پہلے ہوئی پریس کانفرنس پر مختلف سیاسی جماعت اور تذزیہ کاروں کی جانب سے آنے والے بیانات سن رہے خبر پر خاص مسترب نظر آ رہے تھے پریشان علیزہ کے ساتھ آن بیٹھی تھی پینو پانی لاؤ صرف سائرہ تھی جو پر سکون تھی اسے تحال ابراہیم کی جانب سے کوئی پیغام تو مصول نہ ہوا مگر اسے یقین تھا کہ ان کی حکمت ایک حملی کام کر گئی ہوگی اور زلزین سیال محفوظ ہوگا پینو کا آواز لگا گر وہ ہاتھ پانی چھوڑتی انزہ سیال کے سامنے دو زانوں بیٹھی بھائی فون نہیں اٹھا رہے بک نے پریشانے سے مات مسل تے ہوئے کہ زلزین سیال کا حل سے تحال کوئی اطلاع نہیں ملی کہ وہ کسی حال میں ہے ذرائع کے مطابق وہ حملے کے وقت اپنے گاڑے میں ہی تھے اور ان کی ساتھی اب انہیں کسی محفوظ مقام کی طرف لے کر گئے ہیں ناشن نے ایک بار پھر کلہ پھار کر عوام کو تازہ ترین صورتحال سے آگا کیا تو اندہ کے رونے میں تیزی میں میز پر رکھی گاڑی کی چاہ بھی لانے کا کہا تو سارے نے بساک تنفی میں سر ہی لائے اس کے فون پر روکے کا میز سے آ چکھا تھا اے بھی اس کی ضرورت نہیں وہ ٹھیک اندہ کے گھٹنے پر ہاتھ رکھے دو زانو بیٹی سارے کی بات پر سب نے اللہ کا شکر ادا کیا ہمیں بتایا کیونہ سب اے بیگ نے تشکر بجا لاتے ہوئے سارے سے شکر کیا یہ پلان کچھ دیر پہلے ہی بنا تھا ویسے بھی تمہیں کون سا سیاست میں سائرہ نے اے بیگ کی جانب سے کسی بھی جوابی کاروائی سے پہلے سنجید لہجے میں کہا تو سب نے ازبات میں سر بے ساکتا ایک آنسو ٹوٹ کا گرہ اسے نہ جانے کس اہزاد کی سے چند کتبوں کے فاصل پہ کھڑی سائرہ خدا بخش نے ہاتھ بڑھا کر اپنے ہتیلی پر ٹکایا تھا ظللین نے ہیرت شوق کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ جو اسے مٹھی میں بن کر لام سے نکل رہی تھی اہبک اور امہ کے سائرہ کی طرف پوچھ تھی سو وہ اس سے محروم ہی رہ گئے صرف علیزہ نے مسکراتے چہرے اور نم آنکھوں کے ساتھ یہ منظر دیکھا تھا محبت یقیناً دونوں کے جانب ایک بار پھر سے سر اٹھا رہی تھی اب دیکھنا یہ تھا سار کیا اس کی بات زلدلین ذہن کے پردہ پر کچھ دن پالے کا منظر لہر آ گیا سب کر پارٹی کی مرکز ہمارے اس وقت ادھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی ماسوائے جہازیب سیال کے دفتر کے جہاں زلدلین کامرہ بیٹھا تا سربرا کی کرسی پر بیٹھے جہازیب سیال پیپر بیٹھ گھماتے کسی گہری سوچ میں قرق نظر آ رہے سامنے دیوار کے ساتھ لگی سوف ایک پر بیٹھے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے دایا مٹھی میں کسی صورت میں ہوتو پر زمائی ٹکا ہے زلدلین سیال اپنے ماتے پر بل باری باری گھڑی پر نظر دھوڑائے جا رہا جیسے کسی کے انتظار میں ہو بابا جان آئی کانٹ ٹیک دیس اینی مور زلدلین نے بے زار انداز میں اپنی جگہ سے ذرا آگی کی جانب ہوتے ہوئے کا ریلیکس زلدلین پہنچنے والے ہیں جازب سیال نے سکون کر رہا تھا چند من مزید انتظار کے بعد دفتر کا دروازہ کھلا اور امتیار سومر مضبوط کرنا مٹھاتے ہی اندر داخل ہوئے زلدلین نے اٹھ کر ان سے مسافہ کرنے کے بعد سوفی کی جانب اشارہ کرتے انہیں بیٹنے کو کہا سومر پارٹی جانب پچانا نام ہونے کے ساتھ سابقہ وزیر حالہ پنجابی تھے وہ ایک لمبے عرصے سے جانب سیال کے ساتھ تیان مخلصی سے کام کر رہے تھے اور اسی ناد زلدلین سیال کیونکہ بہت عزت کرتا تھا کہیئے سیال صاحب آپ نے اس وقت اور اس طرح اکیلے ملنے کی بات کیوں کی سب خیریت ہے نا افتیقار سومنوں سے بیٹھتے ہی سوال کی اس کا اشار ایک اداد کے سپیر ملاقات کی طرف تھا کیونکہ میں نے چاہتا کہ آج ہم دینوں کے لاوہ کوئی جان سکے جان سے بجائے زلدلین سیال نے اپنے مقصود دبنگ لیجے میں جواب دیا وہ تو ٹھیک ہے مگر اس کی کیا وجہ جو تم اتنا موتات ہو رہے ہو انہوں نے سمجھتے ہوئے سر ہلا کا استثار کیا وہ وجہ ہے امتیاز سومن زلدلین کی جواب پر افتیقار نے جاد افسیحل کی جانب دیکھا امتیاز نے زلدلین پر امریک الزام لگایا جب کہ سب جانتے کہ ایسا کچھ نہیں ہے مگر جو کوئی نہیں جانتا وہ امتیاز کے نماغ میں چلنے والی بات ہے جاد افسیحل نے بات کا آغاز کیا کون سی بات افتیقار نے جگہ سے آگے ہوتے ہوئے کہ یہ بات تو زلدلین سیال کو دیکھا میرے ووٹر اس کی ذہن کو ایسا نہیں کرے گا کیونکہ ہمارے بینک پہلے ہی وسیع اور سٹرونگ ہے انتخابات سے کبھل ایسے سکینڈل بلا وجہ تو نہیں ہو سکتی انتخابات امرو نے بھی اس سے اتفاق کرتے تفسرہ کیا بلکل یہی بات ہے تو کوئی ایسا بڑھنے والوں میں سے ہے اور اس بار یقیناً اس کی سیڈی کا کردار اس کا اپنا بھائی ادا کرنے والا ہے مجھے خبر ملئے کہ وہ اپنی پارٹی چھوڑ رہا ہے اور محجود حالات میں صرف ہماری پارٹی ایسی ہے جہاں آکر امتیاز امرو کو کوئی فائدہ حاصل ہو سکتا مگر آپ کے ہوتے وہ کبھی پارٹی میں نہیں آئے گا اس لئے مجھے لگتا ہے اس کا تارگیٹ آپ نے کہا تھا کہ امتیاز امرو سب برداشت کر سکتا ہے مگر آپ سے ہان نہیں وہ ہمیشہ آپ کو اپنا سب سے بڑا حریف مانتا آیا ہے تو کہیں آپ کو نیچہ دکھانے اور پچھلے الیکشن کی ہار کا بدلہ پورا کرنے کیلئے ایک چال تو نہیں زلدلین نے نکتہ اٹھایا وہ جازف سیال سمیت امتیاز امرو کو بھی درست لگا تھا اگر ایسا ہے تو پہلے اس سے اپنی بنی بنائے ساگ برباد ہوتی نظر آئی اپنے اگر ہمارا مقروضہ درست ہوا تو امتیاز امرو خجابہ وہی ہوگا جس کا ہمیں امید ہے نہ بھی ہوا تو کم سے کم ہم جان سجائیں گے باقی میرے پاس ایسے ثبوت موجود ہیں جن سے رہتے امتیاز امرو میرا تو کچھ نہیں بگار سکتا البتہ اس کا بہت کچھ دعو پر لگا ہوگا اس لئے وہ اپنا اصلی رنگ ضرور دکھائے گا میں جلد سے جلد اس کا پلان پر کام کرنا چاہتا ہوں بس اس لئے آپ کو انفرم کرنا بہت ضروری تھا زللین نفسکار سمرو اور جازب سیال بیٹے کو لے کر کچھ تحفظات کا شگار ہوئے مجھے تو جاسوسو والی فیلنگ آ رہی ہے آپ کے بات سن کر اچھا بددو بنایا اپنے انتیاز سمروں کو ساری بات جاننے کے بعد ایمان نے بزے سے اس پر تفسرہ کیا وہ اتنے سال اسے عوام کو بددو بنا رہا تھا تو آج ولی نے اسے بددو بنا دیا ایمان کی بات کا جواب شام سے برہم تھا سو آج اچانک کائی پلٹ پر اس کا حیرانی لازمی تھی don't call me it's so old fashion but it's okay میں آج بہت کچھ ہوں مگر میں تمہیں اس کی وجہ ہرکیس نہیں بتاؤں گی اب ایک کچھ چڑھاتے علیزہ کے ذہن میں پردے پر کچھ دیر پہلے جان بابا جان میرا انتظار کر رہے ہوں گے مجھے نکلنا ہے ابک سے مزید کچھ کہتا مگر ذلدلین کی کپ میز پر رکھ کھڑا ہونے پر وہ سب اس کی طرح متوجہ ہو ہے علیزہ نے اس بات کو سبجھ سے اسے اللہ کی امان میں دے جانے کی اجازت دے ڈالی وہ باہر پورچ میں آیا تو سائرہ کو ہاتھ میں چائے گا کب پکڑے لون میں چہل قدمی کرتے پا ایک پل کو ذلدلین اس سے کچھ دیر پہلے والے حرکت یاد کر کہ اس پل اس کی جانے نگا کی اس پل ذلدلین سیال کی آنکھوں میں ایک الگی رنگ اترتا دکھائی دیا تھا جسے وہ سمجھنے سے کاسی دہی یا پھر جان کر بھی انجان بنی رہی یہ الگ بات ہے کہ اس کا دل ان نظروں پر زور سے دھڑکا تھا مگر وہ اب خود پر قابو پا چکی تھی سو سپار تاثرات کے ساتھ اسے دیکھتے اگلی لمحے نظروں دعوں کو احسار باندھا ان دونوں کے دل اس وقت ایک ہلے پر دھڑک رہے تھے مگر فرق صرف اتنا تھا کہ ایک کو ابھی بھی ان جذبوں کو ظاہر کرنے میں کوئی دلز بھی نہ تھی مگر دوسرا اب اپنے دل کو من معنیوں کے سامنے ہتھیار ڈالنے کا سوچ رہا تھا مگر کیا وہ سچ میں اس اس کا فیصلہ زلدل انشاءال اور لیزہ اسی کی ملاقات کے بعد ممکن تھا جس میں اب بس کچھ ہی دن باقی تھے امید ہے آپ کو سن کر مزہ آیا ہوگا اب ہمیں اجازت دیجئے اگلے کس تک کے لیے اللہ حافظ